جی اسلام علیکم جی والیکم سلام اطلاع علیکم حضرت جی والیکم سلام میں آپ کا مرید آمیر حسین نوت کرولانا سے بول رہا ہوں کیا حال ہے آپ کے لئے ماشاءاللہ بلکو ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جزاکاللہ حضرت جی ایک سوال ہے اکثر ہم ٹی وی دیکھتے ہیں اور نیوز دیکھتے ہیں اور بچوں بھی اپنے پروگرام دیکھتے ہیں اس میں نام میوزک زیادہ آتا ہے تو خبروں کے ساتھ زیادہ میوزک جو ہے وہ بہت چل رہا ہے اور بچوں کے پروگرام میں بھی تو آپ یہ کہے گے تھے کوئی کیا یہ جائز ہے دیکھنا اس طرح تو اس کی آوازات چلی جیگا بہت دعا میرے یاد کھے گا جی باہت پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمیر حسین نورت کیرلنہ سے آپ کال کر رہے ہیں غالباً آپ پہلے اٹلانٹا میں ہوتے تھے وہی آمیر حسین ہے تو اب شاید نورت کیرلنہ میں ہیں اللہ تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے باقی سوال آپ نے بہت خوبصورت اور بروقت کیا ہے واقعی یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے ٹیلیویزن میں یا بچوں کے جو ہے وہ پروگراموں میں یہ میوزک کی آواز آتی ہے یہ میں نے کہ انسان جو ہے کمپیوٹر کھول کے بیٹھا ہے کسی مفید مقصد کے لیے یوٹیوب کھول کے بیٹھا ہے کوئی مفید مقصد کے لیے تو اس کے اندر جو ہے وہ میوزک بچتا ہے اصل میں ایک اصول یاد رکھیں یہ قبائد فقیہ کے ایک اصول ہے جو مقصد ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے آپ جب کوئی پروگرام یوٹیوب پہ کھولتے ہیں یا کسی اور طریقے سے پروگرام دیکھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں تو خبروں کے اندر یہ سارے جو آلات موسیقی استعمال ہوتے ہیں اور ان کی ساری جو وہ اس کے اندر زیروبم آتے ہیں لیکن چونکہ آپ کو وہ مقصود نہیں مقصود آپ کو خبریں ہیں چونکہ آپ خبریں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے اس کے زمن میں یہ سارے آلات موسیقی کے آوازیں آ رہی ہیں لہذا اس صورت میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ آپ کا مقصد خبریں سننا ہے اور اس کے زمن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں اس صورت میں آپ کا مقصد چونکہ یہ آلات موسیقی کے آوازیں سننا مقصود نہیں ہیں خبر سننا مقصود ہیں اور خبر سننا ایک مفید مقصد ہے لہذا اس کے اندر اگر ایسی چیزیں آئیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں اور وہ آپ کی خبر سننا جائز بالکل اسی طرح کے بچے ہیں بچوں کا پروگرام آ رہا ہے بچے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ جو ساری یہ انسٹیومنٹ جو بجھ رہے ہیں ان کے آواز آ رہے ہیں بلے کہ بچہ تفریح طور پر کارٹون دیکھ رہا ہے یا بچہ ایک ایسی سٹوری دیکھ رہا ہے جس سے وہ کوئی بینیفیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے یا تفریح طبعہ کے لئے بچہ ایک چیز دیکھ رہا ہے اور آلات موسیقی کے آوازیں اس کے زمن میں آ رہی ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ گناہ کی بات نہیں ہے لہذا چونکہ حکم الوربی مقاصدیہ پر لگتا ہے جو مقصد ہے وہ مقصد آپ کا جائز و حلال ہے اگر سائیڈ میں آتا ہے جیسے اخوار ہے اب اخوار کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اور یہاں تک فلمی جو اور یہاں تصویریں بھی ہوتی ہیں لیکن اخواروں والوں کا کاروبار جائز ہے اس کی آمدنی کو کوئی حرام نہیں کرتا ایون ہے میگزین چھاپنے والے ان میں تصویروں کی برپار اور کے اندر جو موڈلز کی تصویریں ہیں لیکن چونکہ اس کے اندر خبریں ہیں اس کے اندر مفید مضامین مقصود ہیں لیکن باقی جو چیزیں سپورٹنگ اس کی جو ہے وہ بینیفیٹ کے لیے اس کے اندر ڈالتے ہیں کشش کے لیے ڈالتے ہیں لیکن اصل جو مقصد ہے چونکہ اخوار سے خبریں ہیں لہذا اخوار کی آمدنی اخوار والوں کی حق میں بھر کوئی حلال اور جائز ہے کوئی بھر اس کو حرام قرار نہیں دیتا اس لئے جو ہے مقصد پر فیصلہ ہوتا ہے مقصد کے مطابق جو ہے اگر جو ہے ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے